اسلام علیکم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ قریب قریب ہے ایسے میں شہر کراچی کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ذمہ داری نبھانے اٹھانے اور اس کو صاف سترہ کرنے کی حوالے سے مختلف اقدامات کا کہا گیا اور یہ سب اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کونسی سیاسی جماعت زیادہ بہتر کام کر سکتی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے نعمت اللہ خان صاحب ہوں یا متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا اب موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایڈمنیسٹرٹر مرتضی وحاب صاحب ہوں کیا یہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ان نمائندگان کے ذریعے کیا لوگوں کے دلوں میں گھر کر پائیں ہیں یا یہ لوگوں کو یہ بتا پائیں ہیں کہ ہم اگر بلدیات کے اندر کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کے جو مسائل ہیں جو کہ گلی کچوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں ساتھی ساتھ اس کو بہتر طریقے سے نبھا بھی سکتے ہیں عام عوام کے ہاتھ میں پہنچ بھی سکتے ہیں کیونکہ عام عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو جاتے ہیں صبح اساملی کے ممبرز ہوں یا قوم اساملی کے ممبرز ایسے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گلی محلوں میں ہی وہ لوگ موجود ہوں جو ان کے ہاتھ آ سکیں وہ ان سے اپنا دکھڑا رو سکیں اور وہ ان کے ان مسائل کو حل بھی کر سکیں بہت عرصے کے بعد دوبارہ سے ایک بلدیات انتخابات کا سلسلہ ہے سن کے دیگر جو عزلہ تھے ان میں تو ہو چکا ہے اب کراچی حیدراباد اور ٹھٹا ڈیویجن کی باری ہے اور ان انتخابات کے اندر ہر سیاسی جماعت چاہ رہی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے میدان میں اترے اور اپنے نمائندگان کو کامیاب بنا سکے ایسے میں کیا جو گزشتہ دنوں سے ہونے والی بارشیں ہیں انہوں نے شہر کراچی کے لوگوں کو اس حد تک مطمئن کر دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کی باغ دور سمحالے ہوئے ہیں آگے کی طرف لے جا رہی ہے تو کیا ایک عام آدمی مطمئن ہے اتمنان کا سانس لے سکتا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجوہات آئی ایم ایف کے مہائدے یا سابقہ حکومت ہیں اور سابقہ حکومت پہ ہی سارے الزام دھرے جاتے رہیں گے اسی طریقے سے اگر پیو ٹی آئی کی بات کریں یا ذکر کریں تو پاکستان تحریک انصاف صوبائی اور قوم اسمبلی کے نشستے تو شہر کراچی سے اٹھا سکی تھی لیکن کیا بلدیات کے اندر بھی ان کے نمائندے اسی طرح سے کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ زمنی انتخابات کے اندر وہ خاطر خواہ کامیابی تو نظر نہیں آئی لیکن کیا بلدیات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو موقع دیا جا سکتا ہے اس تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت میں موجود ہیں جناب آمیر جمیل ورک صاحب ایڈویکیٹ سپریم کورڈ آف پاکستان ان کو ہم خوش آمدیت کہیں گے جناب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور جو موجودہ صورتحال پاکستان کی ہے خاص طور پر شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی جہاں پر ہے لوگ پریشان ہیں شہر کراچی کے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو لے کر عام آدمی چاہتا ہے کہ ان کے وہ مسائل حل ہو جائیں تاکہ ان کے زندگی آسان اور سہل ہو سکے کیا سمجھتے ہیں آمیر صاحب کہ اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے بارش ہوئی ہیں کیا کچھ مطمئن نظر آتے ہیں بلکل حالات تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں کوئی اس میں چینجنگ تو آئی نہیں صرف چہرے بدل رہے ہیں باقی جو طریقہ کار ہے وہ سب کچھ ویسا ہی ہے جتنی بھی گورنمنٹس گئی ہیں انہوں نے عوام کے لئے کچھ نہیں سوچا آپ دیکھیں پچھلی گورنمنٹ نے بھی دعوے کیے سب کچھ کیا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آپ گٹر لائن سے سیورج لائن سے ایک بیسک نیسیٹیز آف لائف ہے پانی پانی بھی ہمیں صاف مہیا نہیں ہے تو عوام آگے کیا کرے گی عوام کی آگے کیا باقی تو چیزیں ہی دور رہ گئیں پانی بھی آپ کو صاف خرید کر پینا پڑتا ہے تو سٹیٹ کیا کر رہی ہے سر آپ کی ہی عدالتوں کے جو موزجز صاحبان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کے پاس ایک ٹینکر تھا چار چار ٹینکر یا اسے زائے ٹینکرز کا جو ہے وہ مالک بنا ہوا ہے اور عام طور پر جو لوگوں کو نلو کے بجائے ٹینکرز کے ذریعے پانی پہنچانے کی ایک ہی وجہ ہے کہ منافع کمائے جا اور شہریوں کو عام طور پر اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹینکرز سے نجات حاصل کی جا سکتے ہیں یا یہ مزید بڑھتے چلے آئیں سر ٹینکر سے نجات تو حاصل کی جا سکتی ہے پر اس کا آلٹرنیٹیو وے بھی ہونا چاہیے آلٹرنیٹیو وے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ سٹیٹ کو اس کے لیے فسیلیٹی پروائیڈ کرنی چاہیے اس کے لیے جیسے ہمیں دوسرا اگر ہم جائیں دوسری کنٹریز میں ایفریقہ جو ہم سے بہت بیک ورڈ ہے وہاں کا پانی صاف ہے میں نے ایفریقہ وزٹ کیا موزم بھی گیا وہاں میں نے ان کا روڈ دیکھے ان کی کنسٹرکشن دیکھی ان کا پانی دیکھا ہر چیز صاف ستری ہے ہم بھی یہاں کر سکتے ہیں پر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہماری گورنمنٹ جو بیسک نیسیٹیز آف لائف ہے اس پر عوام کو کیا چاہیے صاف پانی صاف روڈ چاہیے ہم ٹیکس پیئر ہیں ٹیکس دیتے ہیں پر وہ ٹیکس عوام پر لگتا نہیں ہے سب سے زیادہ تو یہ ہے کرپشن یہی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے عوام کو کیا کرنا چاہیے سر عوام کو دیکھنا چاہیے عوام کو ووٹ دیتے وقت ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کون حل کر سکتا ہے لیکن صرف ووٹ ڈالنے کسی کو جاتے ہیں پڑ کسی کو جاتا ہے یہ تو سر ایک معامل ابھی آپ نے اندونوں نے سن میں دیکھا جو دیگر ازلا میں انتخابات ہوئے ہیں کلیم اس وقت چاہے جی ڈیو ہو ایم کیو ایم ہو پی ٹی آئی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں سب یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے جو ووٹ ان کو پڑھنا تھا وہ اس کے ساتھ دھانلی ہوئی ہے ڈاکو آئے وہ اٹھا کے بیلڈ پیپرز اور باکسز لے گئے پھار دیئے گئے تو سر جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اصل اور حقیقی نمائندے کیسے سامنے آئیں گے بلکل آپ کی بات صحیح ہے یہ کچھ چیزیں تو ہے رگنگ تو ہے پر میں ایک بات کہوں ہمیشہ ہارنے والی پارٹی کبھی میں نے نہیں سنا پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا لیں ہمیشہ ہارنے والی پارٹی نے یہی کہہ رگنگ ہوئی ہے یہی کہہ جی یہ ووٹ جو ہے وہ رگ ہوا ہے ووٹ ہمیں پڑھا تھا کسی اور کو چلا گیا تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہارنے والا ہار تسلیم ہی نہیں کرتا یہ بھی ایک چیز ہے سیر اس کے لئے جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف ایک فارمولا لے کر آئی تھی کہ ای وی ایم یعنی الیکٹرونک جو ووٹنگ مشین ہے اس کا ایک سلسلہ تھا آپ کے سمجھتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی ووٹنگ کامیاب ہو بھی سکتی ہے یا لوگوں کو تو استعمال کرنا ہی نہیں آئے گی پہلے الیکٹرونک جو پی ٹی آئی لے گئے یہ بڑا اچھا اقدام تھا میرے حساب سے کیوں نہیں کامیاب ہوتی ہم اگر کوئی سٹیپ اگر پروگریس کی طرف جاتے ہیں کوئی ٹیکنالوجی ہم اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پاکستان کے لیے ایک رگنگ کو کم کرنے کے لیے فائدہ مند چیز تو ہے لیکن آپ کے خیال میں کوئی اور ایسے سلوشن ہے آپ کے نظر میں کہ ووٹ جس کو ڈالا جائے اسی کو پڑے اور جو لوگ ہیں بلا خوف و خطر جا کے ووٹ ڈال سکے میرا خیال کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایک آدھا ریموٹ ایریاز میں ایسا ہوا ہوں ورنہ تو ووٹ جس کو ڈلتا ہے جاتا اسی کوئی ہے اور ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز اس پر کافی ویجیلنس کرتی ہیں اندر ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے سو سالہ تاریخ آپ اٹھا لیں وہی ہوتا ہے کہ جی رگنگ ہوئی ہے ہارنے والا ہار تسلیم نہیں کرتا یہ تو ایک چیز ہے یہ ایک چیز ہے اچھا سر ذکر کرتے ہیں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے عام طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی اب جو لوگوں کا نظر جاتی ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب جاتی ہے یعنی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جو اتحادی جماتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ذمہ دار کیا یہ سیاسی جماعتیں ہیں یا جو الزام آئیت کہ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کچھ اس طرح کے مہاہدے کر گئی ہے جس کے ویسے مہنگائی بڑھانی پڑھا رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں تحریک انصاف کا بڑا شورٹ سپین تھا انہوں نے کوئی اتنا دس بیس سال سے وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے وہ دس بیس سال سے حکومت میں نہیں تھے اب ذمہ داری تو ان کی جاتی ہے جو دس دس بیس سال سے حکومت کرتے رہے ہیں انہوں نے کیا کیا دس بیس سال سے ہم پی ٹی آئی کو کس حد تک ہم پی ٹی آئی کو بھی تنقید کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی صرف باتیں کی ہیں انہوں نے بھی عمل درامت نہیں کیا صرف باتیں کی ہیں انہوں نے تقریریں کی ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پرپاگنڈا کیا ہے تحریک انصاف نے بھی عوام کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا جو کہا تھا اور پی ٹی آئیم والے تو عرصہ سالوں سال سے ہی آپ کو پتا ہے گورنمنٹ میں ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں فیلال تو بات ہو رہی ہے لیکن اب ایسے میں عام آدمی جو ہے وہ تو یہ چاہے گا کہ اس کے مسئلے حل ہوں آخر اگر پی ٹی آئی بھی صحیح نہیں ہے نون لیگ بھی صحیح نہیں ہے پیپلز پارٹی بھی صحیح نہیں ہے دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں پھر آخر نظر جائے گی کہاں پہ کس کو ووٹ دیا جائے عام آدمی جو آزاد امیدوار ہیں عام طور پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ کیا کرے گا کیونکہ وہ بھی عام طور پر پھر سیاسی جماعتوں کوئی نئی جماعت کو موقع دینا چاہیے ہمیں ان کو دوبارہ موقع دینا چاہیے ان کو لانا چاہیے اور اگر لوگ سمجھتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں جو جماعت بہتر کام کر رہی ہے اس علاقے کو اس جماعت کو ووٹ دینا چاہیے میں نہیں کہتا کہ پپلز پارٹی کو دیں تحریک انصاف کو دیں یا جس کو دیں میں یہ سمجھتا ہوں جس علاقے میں جو جماعت پرفیکٹلی کام کر رہی ہے آپ اس کو ووڈ دیں ہمیں بیسیک مسائل چاہیے ہمیں چہرے نہیں چاہیے ہمیں جھنڈے نہیں چاہیے اچھا لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے جب ہم کسی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جس کو ہم نے ووڈ دیا وہ ویسے تو بڑا زوردست ہے اور وہ ووکل ہے بات بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی حکومت نہیں بنی یا وہ اگر جا رہا ہے اپوزیشن میں جا رہا ہے تو وہ پھر کیسے کام کروا پائے گا وہی والی بات تو پھر وہی سے سٹارٹ ہو گئی کہ یہی بات ہے کہ پھر تو ہمیں آپ کا مطلب ہے کہ پورے اوپر سے لے کے نیچے تک کی چین کو پھر ایک لانا چاہیے تو وہی پھر عوام کو یہ چیز تو سوچنی چاہیے عوام کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے کام کیا ہے کس نے کام نہیں کیا کس جماعت نے ہمارے علاقے میں کام کیا ہے ہمارے پرومنس میں کام کیا ہے اس جماعت کو اس حساب سے ترکیاتی بیسس پر ووٹ ڈالیں آپ رنگ نسل اور اس پر ووٹ نہ دیں یہ ایک ہو سکتا ہے جیسے باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں جی یہ ٹینور میں اس بندے نے اتنا کام کیا ہے تو اس کو ہی دوبارہ لانا چاہیے تاکہ ہمارا علاقہ پروگریس کرے گا ہمارا پروونس پروگریس کرے گا تو یہ چیزیں دیکھ کے ووٹ ڈالیں سر یہاں پہ تو ایک دوسرے کو غدار اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ سامنے والا تو بالکل نہ اہل ہے وہ تو کام کر ہی نہیں سکتا ہے عام طور پر جو تاثر کریٹ کیا جاتا ہے تو کیا عام عوام جو ہے وہ یہی سوچتی رہے گی کہ فلا جو ہے وہ غدار ہے اور فلا نہ اہل ہے بس یہی سوچتا رہے یہ تو سر یہ تو ہے سیاست میں آپ کو پتا ہے اب ہمیں وہی بات نہیں سمجھ آتی کہ محبے وطن کون ہے غدار کون ہے آج تک تو یہی چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ محبے وطن کون ہے اور غدار کون ہے اس کے لئے ایک بہت لمبی ڈیبیٹ چاہیے کہ ہم یہی ثابت کریں اب سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ محبے وطن ہو جاتے ہیں جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو غدار ہو جاتے ہیں تو یہ سیٹیفکیٹ بانٹنا یہ بہت مشکل چاہیے بلکل صحیح بات ہے اچھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق رکھت ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ہے صدیق الفاروق صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے بہت نوازش صدیق الفاروق صاحب اس وقت بڑی انٹرسنگ صورتحال جناب پنجاب کے اندر خاص طور پر بنی ہوئی ہے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیرالہ ہیں بھی اور نہیں بھی اور پھر انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر ان کبھی انتخاب کا ایک سلسلہ شروع ہوگا سر کیا آپ کو لگ رہا ہے بیس حلقوں میں جو اب انتخاب ہونے جا رہا ہے نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے یا پی ٹی آئی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جی سکتی ہے آپ کیا کہیں گے سر تذیعہ کیا کریں گے السلام الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے جی جب تک حمزہ شہباز صاحب کا انتخاب نہیں رمناف الیکشن ہو جاتا تب تک وہ سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے کہ وہ وزیر اعلی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان بیس ملشستوں پر جن پر انتخاب ہونے جا رہا ہے ان میں اوورویلمنگ میجارٹی انشاءاللہ العزیز مسلم لیگ نون ہی جیتے گی اگر ایسا نہ ہوتا تو عمران خان حضب عادت دھاندلی 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 کا الزام لگانا نہ شروع کر دکھتے ہیں ان حلقوں میں مریم نواز کے جلسے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور سرویس ہم نے سرویس اپنے طور پر کرائے ہیں ہمیں ایک بین آن ہے ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان نے جو کچھ یہاں حالات پیدا کیے اس کا نتیجے میں مہنگائی مزید ہوئی ہے اس سے ہمارا ووٹر بھی ناراض ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس اور ہمیں کہتا ہے کہ جناب ہم تنگ ہیں آپ اس صورت حال کو بدلیں لیکن ووٹ ہم آپ کو ہی دیں گے تو ہمارا ووٹ بینک اللہ کے فضل و کرم سے انٹیکٹ ہے اس میں کوئی درار نہیں پڑی پھر پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے رہی ہے تمام اتحادی ساتھ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ بیس کے بیس حلقے ہم جیتیں گے لیکن ہم بہت زیادہ تعداد میں ان میں سے جیت رہیں گے اور انشاءاللہ حمزہ کی حکومت جو ہے وہ قائم ہے اچھا سر اس میں ایک اور چیز بھی یہ تو اپنے ووٹرز ایک خاص کارکنان کی بھی بات آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سر اگر عوام کی بات کریں جنہوں نے پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا تھا جہاں جہاں آپ زمین انتخاب میں جیت رہے تھے لیکن سر اب الٹا ہو چکا ہے سارا معاملہ اب آپ مہنگائی کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی جو ہے یہ عوام کی بات کریں تو کہیں ایسا تو نہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دے گا دیکھیں گے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہم نہیں کر رہے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاعدہ نہیں کیا تھا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاعدہ اور یہ کر کے اور پیچھے ہٹے یہ عمران خان اور اس کی وجہ سے یعنی یہاں ڈی فائلڈ کا خطرہ دادہ ہو گیا اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدہ پورا نہ کرتے اور اسی طرح بجٹ میں سے ہر مہینے دیڑ دو سو ارب پیٹرل میں دیتے رہتے اور کچھ سب سے بھی دیتے تو بجٹ تو ادھر خرچ ہو جاتا اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدہ پورا نہ ہوتا پھر کیا ہوتا آئی ایم ایف بھی ورلڈ بینک بھی ایشن ڈیولیمنٹ بینک بھی دوسرے ادارے بھی آ کے پاکستان میں بیٹھ جاتے اور دیوالیہ قرار دے دیتے تھے اور پھر دیوالیہ قرار دینے کے بعد کیا ہوتا ہمارے تعلقات ہی ختم ہو جاتے ہم بالکل کرپل یعنی بے دست و پاہ ہو کے رہ جاتے اس لیے ہم نے پتور حکومت پاکستان جو معاہدہ عمران فانڈ کرتے گیا اور آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہے ہم نہیں جانتے عمران فانڈ کو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب روز کی خبریں آتی ہیں کہ پیٹرل جو روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اوپر گیا ادا کرے آئے تو آٹھ ڈالر دس ڈالر نیچے کہیں کہیں آیا ہے بلکل بلکل طور پر جو ریلیف ہے وہ عوام کی طرف منتقل ہوگا جہاں تک انتظامی اقرامات کا تعلق ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں جو ریلیف ممکن ہے اگرچہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے آٹھ دس پرسنٹ میکشموم لوگوں کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے لیکن وہ ریلیف دینے کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد انشاءاللہ آٹے چینی اور یہ دالوں وغیرہ کوشش کی جائے گی دھی کی سیمتیں نیچے آنی شروع ہی ہے اس لیے کہ بروقت ہم نے اس کا سودا کر لیا ہے لہذا آگئے دو لیکن عمران خان صاحب نے نہ یہ تیل کھانے کا مگوایا نہ کوئلہ جب سستا تھا وہ خریدا بجلی پیدا کرنے کے لیے نہ انہوں نے جب وقت تھا خریدی اور اس کا سب کا جو ہے بوجھ وہ ہمیں اٹھانا پڑا برداشت کرنا پڑا اور ایک کام آدمی کو بلکت سر اچھا سر اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ ابھی جو امریکہ میں بھی ابھی جو کچھ پیٹرولیم پرائسز ہیں اس میں خام تیل میں بھی کمی آئی ہے اور یہ تمام صورتحال سر کیا جو کم ہوتی وی قیمتیں اب ہیں پیٹرول پرائس کی کیا اس کا ریلیو جو ہے کام آدمی کو دیا جائے گا یا بھی جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منافع بڑھائے جائے یا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہد ہیں تو پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی کیا آپ کو کیا لگتا ہے گیا کیا کریں گے آپ لوگ دیکھئے جی جب پینلو قومی سطح پہ قیمتیں مناسبت تک نیچے گریں گی تو پھر آئی ایم ایف بھی روکے گا نہیں اسی پروپورشن اسی تناسب سے ریلیف جو ہے وہ عوام کو منتقل کرنے قیمتیں کم کرنے میں وہ نہیں روکے گا کیونکہ پھر خزانے پہ بوجھ نہیں پڑ رہا ہوگا قیمتیں کم ہوگی ہم کم قیمت پر خرید رہے ہوگے اور جب ہماری قیمت خرید کم ہوگی تو پھر عوام کو بھی اس میں قیمتیں کم ملیں وہ ہم انشاءاللہ منتقل کریں بلکل سر اچھا اس میں صرف ایک جو انتخابی عمل جاری ہے اس میں بڑی گرمہ گرمی ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی بڑی زبردست تقریریں کر رہی ہیں حمزہ شہباز صاحب نے آج سوئی یونٹ تک جو بجلی کی کہا ہے کہ وہ مفت فرہم کی جائے گی اس پر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے سر کیا حمزہ شہباز اعلان کر سکتے ہیں مفت بجلی فرہم کر سکتے ہیں وہاں کے عوام کو دیکھیں جی وہ چیف منسٹر ہیں کابینہ کی منظوری سے اور وہ بجٹری پرویین ہے بجٹ میں یہ سارا کچھ ذکر ہے آج مریم اور انگزیب جو ترجمان بھی ہیں اور وزیر اپنا اطلاعات اور نشریات بھی ہیں انہوں نے یہ سب چیز بتا دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہریف صاحب یا ان کی جگہ جو بھی ہو وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کی منظوری سے وہ کچھ بھی اعلان کر سکتا ہے الا یہ کہ وہ تباہی و بربادی والا نہ ہو عوام کو ریلیف دینا ہے عوام کو ریلیف یہ بھی مناسب ریلیف ہے اور پورے صوبہ پنجاب میں ہے یہ کانسٹیچونسیز میں نہیں ہے اگر قانونی طور پر وہ یہ کہتے کہ جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں میں ریلیف دے رہا ہوں وہاں یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ قانونی طور پر غلط ہوتا تو پورے صوبہ کو ریلیف ہے ٹھیک ہے سر چھوٹا سر بریک ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا